بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الدین یاقوت شہزادی کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ پھر آیا تمہارا سلام قبول کیا گیا خدا تمہیں اس مشکل محاذ پر سرخ رکھ کرے آپ کا یہ غلام فتح و شکست کا حساب نہیں رکھتا جمال الدین یاقوت سیدھا کھرا ہو گیا مقتل کی طرف چاہنے سے پہلے آقا اے نعمت کو ایک نظر تکنا چاہتا تھا رضیہ سلطانہ نے ایک نظری یاقوت حبشی کو دیکھا اور دروازہ بند کر لیا بس یہی آپ لوگوں کا محاذ جنگ ہے شانتہ نے امیر آخور اور دوسرے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر آپ اپنا مقام تبدیل نہیں کریں گے اسی جگہ دشمن کی الغار ہوگی یہ کہہ کر شانتہ واپس چلی گئی امیر آخور نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے طویل سنون میں مورچہ بندی کی اور خود پانچ سپاہیوں کے ہمراہ شہزادی رضیہ سلطانہ کے کمرے پر کسی دربان کی طرح تلوار لے کر کھڑا ہو گیا سلطان التمشہ اپنے ہزاروں سپاہیوں کے لے کر آہستہ آہستہ سوامی دین آنات کی کٹیا کی طرح پڑھ رہا تھا اس دوران تھاکر کے عشرت کا دیکھا ایک محافظ اپنے کمرے سے نکلا اور جب اس نے دونوں مسلح دربانوں کی لاشیں دیکھیں تو وہ چیختہ ہوا بھاگا اور اپنے ساتھیوں کو چیخ چیخ کر جگانے لگا نین میں ڈوبے ہوئے سپاہی آنکھیں مل مل کر دیکھتے رہے کوئی آدھے کھنٹے بعد وہ صورتحال کا جازہ لینے کے قابل ہو سکے پھر چند محافظوں نے تھاکر کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا بل رام سنگھ راجستانی رقاصہ کے ساتھ اپنے خواب گاہ میں سو رہا تھا ایک محافظ گھبرا کر عشرت قدے کے اندر داخل ہوا مگر تھاکر وہاں بھی موجود نہیں تھا محافظ تیزی سے پڑھا اور سمیر سنگھ کے پاس پہنچا وہ بھی شراب کے نشے میں اودھا پڑا تھا اسے بڑی مشکل سے جگایا گیا اور ساری صورتحال بیان کی گئی تھاکر کے دونوں پہلے دار قتل کر دیے گئے ہیں مگر قاتل نظر نہیں آتا سمیر سنگھ گھبرا کر کھڑا ہو گیا مگر شراب کے اثر سے آساب بوجھر ہونے کے باعث دوبارہ بستر پر گر گیا تم جو چاہو کرو مجھے سونے دو تھاکر کے محافظ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے یاقود حبشی اور اس کے سپاہی دشمنوں کی آوازیں سن رہے تھے مگر شانتہ کی ہدایت کے مطابق کسی نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی آخر ایک محافظ شتقدے سے گزر کر تھاکر کی خوابگاہ تک پہنچ گیا اور دروازے پر مسلسل دستک دینے لگا کچھ دیر بعد راجستانی رقاصہ بیدار ہو گئی اور پھر اس نے برنام سنگھ کو اٹھا دیا تھاکر کے آساب بھی بوجل تھے مگر وہ پرانا بلا نوش تھا اس لیے گالیاں بکتا ہوا دروازے تک پہنچا اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا ایک محافظ نے تھاکر کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے راج کماری کی خبر لو کہیں ہماری خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو گئی محافظ بھاگتا ہوا عشرت قدے سے نکلا اور پھر جب وہ طویل سرم تیہ کر کے دائیں جانے مڑا تو اسے بہت سے سادھو نظر آئے محافظ چیختہ ہوا پلٹا تھوڑی دیر میں تھاکر کے سینکروں محافظ اپنی اپنی کمین گاہوں سے نکل کر شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے یاقود حبشی نے پانچ پانچ سپاہیوں پر مشتمل نو صفحے قائم کر دی تھی تاکہ دشمن کو دیر تک روکا جا سکے پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں میں خوفناک جنگ چھڑ گئی سلطان الطمش کے ماہر نے زباز اپنے اپنے ترشول کو اس محارت کے ساتھ استعمال کر رہے تھے کہ تھاکر کے محافظ حیران و پریشاہ نظر آ رہے تھے زہرالود ترشول جس کے بدن سے بھی چھو جاتا وہ زمین پر گر کر تر اپنے لگتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو جاتا بلرائم سنگھ کے سپاہی بہت دیر تک سلطان الطمش کے سپاہیوں سے جنگ نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ لمبے لمبے ترشولوں کی موجودگی میں کوئی تلوار ان کے بدن کو نہیں چھو سکتی تھی مجبوراً تھاکر کے محافظوں نے بھی نیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی سلطان الطمش نے سوامی دین آراد کی کٹیہ کے قریب پہنچ کر نماز فجر ادا کی اور پھر جیسے ہی ہلکی روشنی نومدار ہوئی وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھا اور کٹیہ کے دروازے میں داخل ہو گیا یہ طمش کے تمام سپاہی گیر وارنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے اور لباسوں کے اندر ان کی بین عام شمشیر پوشیدہ تھیں سلطان نے اپنا حلیہ تبدیل نہیں کیا تھا وہ عام مسلمانوں کی طرح سپاہیانہ لباس میں تھا کٹیہ کے دروازے میں سب سے پہلے وہ شخص داخل ہوا جو شان تھا کہ منصوبے کے مطابق کچھ دن تک مندر کی سرائے میں قیام کر چکا تھا کٹیہ کے دربان نے بڑی حیرت سے سادھوں کی لمبی قطار کو دیکھا جن کے لباس ہندوانہ تھے مگر داریاں اہل حلود سے مطابقت نہیں رکھتی تھی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں دربان نے سادھوں کی قطاروں پر نظر ڈالی جن کا سلسلہ تاحد دے نظر قائم تھا بہت دور سے آئے ہیں سلطان کے بعد سپاہیوں نے جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئے دربان حیرت سے سادھوں کے قافلے کو جاتے دیکھتا رہا جب بہت دیر تک سادھوں کی آمد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تو دربان بے اختیار پکار اٹھا آج کیا سارا ہندوستان رام کے دشن کے لیے دہلی چلا آیا ہے ہاں کچھ ایسا ہی ہے ایک سپاہی نے بینیازانہ انداز میں دربان کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا پھر جب سلطان التمشکوٹیا کے دروازے میں داخل ہوا تو دربان فرط حیرت سے اچھل پڑا پہلی ہندوستان مسلمانوں کی لباس میں ملبوس تھا آپ کہاں جا رہے ہیں مندر میں کسی مسلمان کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے سلطان کے ایک سپاہی نے دربان کو قتل کر دینا چاہا مگر التمش نے مرا کر دیا اسے یہاں سے دور لے جاؤ دربان صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک سپاہی نے اس کا موبند کر دیا اور دو سپاہی اسے اٹھا کر کٹیا سے دور لے گئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے دین آنات کی کٹیا سلطان کے سپاہیوں سے بھر گئی شانتہ رام مندر کے دروازے پر بڑی بیچینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی جیسے ہی التمش کے سپاہی وہاں پہنچے اس نے چیخ کر کہا اندر بہت خوفناک جنگ ہو رہی ہے آپ چلتا چلتا اپنے ساتھیوں کی مدد کو پہنچیں میں سلطان محسم کا انتظار کر رہی ہوں جمال الدین یاکود کے سپاہی اپنے ساتھیوں کو لے کر سرنگ میں داخل ہو گئے وہاں ایک حشر بپا تھا پوری سرنگ انسانی چیخوں سے گونج رہی تھی تھاکر کے محافظ بڑے خوفناک انداز میں آگے پر پر کر حملے کر رہے تھے اچانک سلطان کے سپاہیوں نے انہیں اقب سے جا لیا اب انسانی چیخوں کے بجائے سرنگ میں اللہ اکبر کے پر جلال نارے گونجنے لگے تھے بل رام سنگ کے محافظ گھبرا کر پلٹے مگر ان کی واپسی کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے تھوڑی در بعد سلطان التمش بھی رام مندر کے دروازے پر پہنچ گیا شانتہ اسے لے کر سرنگ میں داخل ہوئی پون ریز مار کا اپنے انجام کے قریب تھا پوری سرنگ التمش کی سپاہیوں سے بھر گئی تھی مجبوراً اسے ٹھہر جانا پڑا پھر جب تلواروں کی جھنکار بند ہوئی تو والی ہندوستان نے دیکھا کہ بل رام سنگ کا زمین دوست تہخانہ لاشوں سے پٹا پڑا تھا چند سپاہیوں نے نقیب کے فرائض انجام دیتے ہوئے کہا لشکر اسلام کے جانباز راستہ چھوڑ دیں والی ہند تشریف لے آئے ہیں یہ آواز سنتے ہی مسلمان سپاہی اپنے دائیں اور مائے جانب سمٹنے لگے سلطان شانتہ کے ساتھ آگے بڑھا بڑا تردناک منظر تھا التمش انسانی لاشوں پر سے گزرنا نہیں چاہتا تھا بگر مجبوری تھی وہ بادل ناخواستہ آگے بڑھا امیر آخور کہاں ہے شانتہ مسلمان سپاہیوں سے پوچھتی جا رہی تھی ہم نہیں جانتا امیر آخور کہاں ہے سپاہی جواب دیتے شانتہ کی دہشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا سلطان کے چہرے پر بھی گھبرہات کے اثار نمائی تھے جمال الدین یاقود کی خبر نہ ملنے کا ایک ہی مفہوم تھا کہ صورتحال خطرناک ہو چکی ہے شہزادی کا کمرہ کہاں ہے التمش نے جھک کر شانتہ سے پوچھا والی ہندوستان عام سپاہیوں پر یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ شہزادی کو رہائی دلانے کے لیے دین انات کی کھٹیا پر حملہ کیا گیا ہے التمش نے اپنے فوجیوں سے یہی کہا تھا کہ وہ ایک ایار دشمن پر لشکر کشی کر رہا ہے جس نے زیر زمین تہخانوں میں پناہ حاصل کی ہے یہی وجہ تھی کہ سلطان شانتہ سے سرگوشیوں میں گفتگو کر رہا تھا وہ جگہ بھی دور ہے شانتہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ اس کی آواز قریب سے گزرنے والا کوئی شخص بھی نہیں سن سکتا تھا اور جمال الدین یاقود التمش نے دوسرا سوال کیا امیر آخور اور ان کے کچھ ساتھی شہزادی حضور کی نگرانی کر رہے تھے میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا تھا شانتہ نے ارز کیا تو پھر نئے سپاہی کیسے بتا سکتے ہیں کہ جمال الدین یاقود کہاں ہیں سلطان نے بظاہر اتمران کا احساس دیا مگر وہ اندر سے اب بھی پریشان تھا آخر فیصلہ ختم ہوا شانتہ نے ایک ایسا جانگداز منظر دیکھا کہ وہ اپنی شیخ سپنا کر سکی کیا ہوا سلطان التمش نے کھبرا کر پوچھا امیر آخور شانتہ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو سر سے پاؤں تک سخمی تھا مگر تروار پر اس کی گرفت مضبوط تھی وہ کمرے کے دروازے سے پشت لگائے نیم دراز حالت میں بیٹھا تھا آقاہی نبت سلطان التمش کو دیکھ کر جمال الدین یاقود نے اٹھنے کی کوشش کی والی ہندوستان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے امیر آخور کو سہارہ دیا خدا کا شکر ہے کہ لشکر سلطانی بروقت پہنچ گیا ورنہ یہ غلامت اپنے پاسلوں کی طاقت کھو چکا تھا یاقود حبشی نے رک رک کر کہا آفرین احمد جان رسار آفرین التمش نے بے اختیاری کے عالم میں امیر آخور کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا پھر فوراں ہی اپنے ہاتھ کو کھیشنے لگا جو یاقود حبشی کے خون سے رنگین ہو چکا تھا اسے فوراں قصر سلطانی پہنچانے کا بند بس کرو خون بہت بہت چکا ہے التمش نے اپنے قریب کھڑے وے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نہیں یا قائلے مت یاقود حبشی نے آگے کی طرف چھک کر سرگوشی کی پہلے آپ شہزادی حضور سے ملاقات کر لیجئے میں یہ جہافظہ منصر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں سلطان نے وہاں موجود سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیا پھر جب سرم کا وہ حصہ سنسان ہو گیا تو شانتہ نے تیز آواز میں پکار کر کہا شہزادی حضور سلطان محسم تشریف لے آئے ہیں رضیہ سلطانہ شمشیر بن عام کیے کمرے میں ٹہل رہی تھی شانتہ کی آواز سنتے ہی دیوانہ وار آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا التمشق کو دیکھتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے بابا محترم رضیہ سلطانہ باب کے سینے پر سر رکھے ساروں کتار رو رہی تھی اور جب آنسو کا سیلاب تھما تو شہزادی نے جمال الدین یعقود کی طرف دیکھا جو خون میں نہایا ہوا سامنے کھڑا تھا آقاہ نبت جانی ساروں نے اپنا عہد پورا کر دیا یعقود حبشی کے ہوتوں پر افسردہ سے متکراہت تھی جریانے خون کے باعث و شدید نقاحت محسوس کر رہا تھا بے شک رضیہ سلطانہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا اور یعقود حبشی کو گہری نظروں سے دیکھا جس کے پورے جسم پر زخموں کی گلکاری تھی سلطان التمش کی ہدایت پر رضیہ سلطانہ نے گیروے رنگ کا وہ مردانہ لباس پہل لیا جو التمش اپنے ساتھ لائیا تھا یہ احتیاط اس لیے تھی کہ محل میں داخل ہوتے وقت کوئی شخص شہزادی کو پہچان نہ سکے اس کام سے فارغ ہو کر التمش شانتہ سے مخاطب ہوا وہ بے ضمیر تھاکر کہاں ہے جس نے راج پوتوں کی تاریخی شجاعت پر سے آئی پھیرتی ہے سلطان کے لہجے سے نفرت و قہر کی آگ برس رہی تھی شانتہ بہت دیر تک مرنے والوں کے چہرے شناخت کرتی رہی مگر وہاں برنام سنگھ کی لاش نہیں تھی پھر وہ چند سپاہیوں کو لے کر تھاکر کے عشرت قدے میں داخل ہوئی مگر برنام سنگھ وہاں بھی موجود نہیں تھا راجستانی رقاصہ ایک گوشے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی شانتہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ تھاکر اپنی خوابگاہ کے اندر ہے شانتہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح چھپتی مگر خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند تھا سلطان کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا تھاکر برنام سنگھ اپنی شہروں کاٹ کر خود کو شکر چکا تھا وہ مرنے سے پہلے اس قدر ترپا تھا کہ بستر اور خوابگاہ کے فرش پر دور تک اس کا خون جم گیا تھا تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھی اور چہرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو خوف محسوس ہوتا تھا پھر جب سلطان علتمش تھاکر کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو شانتہ دیوانوں کی طرح اس کے مردہ جسم پر ٹھوکریں مار رہی تھی والیہ ہندوستان نے اسے رکھا تو شدت جذبات سے رہنے لگی سلطان موسم تھاکر تو میرا شکار تھا پھر خدا نے مجھے یہ موقع کیوں نہیں دیا میں نے تو برسوں سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ مجھے اس درندے کے جذب پر قابو دے دیں پھر میں سرعام تیری عبادت کروں گی اس ذاتے بینیاز نے تجھے موقع دے تو دیا شانتہ کہ ایک مغرور و تکبر انسان کا جسم تیری ٹھوکروں کی ذات میں ہے التمش نے بری مشکل سے اسے لہدہ کیا اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا بھر رابزنگ کی لاش قلعے میں پہنچا دو اس کا فیصلہ رہایا کہ سامنے ہوگا پھر جب التمش مندر کے دروازے پر آیا تو سوامی دین اراد کی کٹیا مقتل بنی ہوئی تھی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی ہزاروں میواتی لوٹے رمارے جا چکے تھے اور ان کے سردار سارنگا کو گرفتار کر لیا گیا تھا شہزادی رضیہ سلطانہ اس طرح محل میں داخل ہوئی کہ اس کی کنیز خاص فردوس بھی نہ پہچان سکی پھر جب التمش کے حرم صدرہ کی خواتیر کو شہزادی سے ملنے کی اجازت دی گئی تو قصر سلطانی کے مقین حیرت زدہ رہ گئے ملکہ ترکان شاہ کے سینے سے دھووا اٹھنے لگا شہزادی کے سیتیابی نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا سلطان نے دہلی کے تمام ہندو مراہ کو طلب کر کے انہیں بلرام سنگ کی ساتھ جشت سے آگاہ کیا اور پھر انہی کی نگرانی میں تمام زیر زمین سرنگیں پاڑ دی گئیں مباتیوں کے سردار سارنگا کا سر کٹ کر جنگل کی کنارے ایک اونچے درخت پر لٹکا دیا گیا جسے چیل قوے نوچ نوچ کر کھا گئے شانتہ مسلمان ہو گئی اور سلطان نے اسے ایک بڑی جاگیر بطور انام بخش دی دہلی کے تمام ضرورت مندور محتاجوں میں انہاج کے ساتھ سر نقد اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے پھر جب ایک دین رضیہ سلطانہ نے تنہائی میں راجہ تیوبل اور اس کے منصوبے کا ذکر کیا تو شدت غزب سے ہلتمش کے دل و دماغ جل اٹھے والی ہندوستان نے فوری طور پر راجہ جن سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر راجہ تیوبل کو اس کے حوالے کر دے راجہ تیوبل ہمارا دوست ہے اور ہم اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں راجہ جن نے سلطان کے خط کے جواب میں لکھا اس کا انداز بڑا تحقیر آمیز تھا سلطان نے درباری عمرہ کے سامنے دوبارہ رضیہ سلطانہ کو اپنا جان نشین مقرر کیا اور ایک لشکر جرار لے کر جن کی طرف روانہ ہو گیا سلطان التمشکہ جن دمانہ ہونے سے پہلے بہرام غوری فردوس سے ملا تھا اور اس دوشیزہ سے اس کے دل کا حال پوچھا تھا جو کئی سال سے آدھش فراک میں جل رہی تھی فردوس خاموش بیٹھی بہرام غوری کے چہرے کو دیکھتی رہی جس کے خد و خال تو وہی تھے مگر آب اتاب رخصت ہو چکی تھی یہ آپ نے خود کو کیا سے کیا بنا ڈالا بہرام غوری مسکرانے لگا میں بھی وہی ہوں فردوس اور دنیا بھی وہی ہے کچھ بھی تو نہیں بدلا بے شک دنیا نہیں بدلی مگر آپ بہت بدل گئے ہیں فردوس کے لہجے میں دل کی خلیش شامل تھی یہ کیسا کرتو خوبار ہے جس نے سورج کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا ہے فردوس کا اشارہ بہرام غوری کے چہرے کی طرف تھا جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا کبھی جس چہرے پر سورج کسی شوائے پھوٹتی تھی آج وہاں عزیت و کرب کا دھوما پھیلا ہوا تھا سپاہیوں کے چہرے اور کیسے ہوتے ہیں بہرام غوری کی مسکراہت گہری ہو گئی تھی